اسلام علیکم سیکنڈیئر اب اگلا چپٹر جو ہے وہ ہم شروع کریں گے حکومت پاکستان کے مالیات آپ نے سرکاری مالیات جو ہے وہ چپٹر کیا ہوا ہے اور اب ہم پاکستان کے حوالے سے مالیات کے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے یہ تین سٹپس پر ایڈپنڈ کرتا ہے کہ ایک تو مرکزی نظام ہے کہ مرکزی نظام جو ہے وہ کرنسی مواصلات بین نتجارت اموری داخل اور خارجہ سے متعلق ہوتا ہے صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تعلیم صحیحت سماجی پہبود سانت ذرات وہ غیرہ پہ ہم کرتے ہیں اور جو مقامی اور ذلی حکومتیں ہیں جیسے دسٹرک کونسلی منسفل کارپریشن منسفل کمیٹن یہ بھی اپنی ضرورت کے لیے مقامی شرعہ سے ٹول ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ اصول کرتے ہیں اب یہ ہے کہ بجٹ جو ہے کہ وہ ہمارا کس طرح سے بنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بجٹ ایک ایسا گوش ہوا رہا ہے جس پہ آنے والے سال کے تمام آمدنی اور اخراجات کا تخمینا پیش کیا جاتا ہے کہ کن کن ضرائع سے آمدنی حاصل ہوگی کہاں کہاں پہ خرچ ہوگی تو اس بجٹ کے کسی بھی بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں محاصل بجٹ یا آمدنی بجٹ یعنی اس میں ٹیکسز فیز وغیرہ مختلف ضرائع سے ہمیں کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور مختلف مداد پہ یہ سے کس طرح خرچ کیا جائے گا یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا رننگ کا خرچہ ہے کہ رننگ کی طور پر ہمارے پاس انکم کتنی آ رہی ہے اور کتنی ہماری بکھ رہی ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے سرمایہ کا بجٹ ہوتا ہے یہ سرمایہ کا بجٹ جو ہے کہ ہمیں ایکسٹر اماؤنٹ کہاں سے مل رہی ہے اور اسے ہمیں ترقیاتی منصوبہ پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں پھر آگے ہے کہ بجٹ ہمارا کس طرح سے بنتا ہے بجٹ کے لئے پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کا جو بجٹ ہے مرکزی وزیر خزانہ تیار کرتا ہے جبکہ صوبائی حکومت کے بجٹ کی تیاری صوبائی وفاقی وزیر خزانہ کے ذمہ داری ہے پاک سمجھ مالی سال یکم جولائی سے شروع ہوتا ہے تیس جن کو ختم ہو جاتا ہے کسی بھی بجٹ میں دو عام سالوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی ایک سال کے آخری چھے مہینے اور اگلے مالی سال کے پہلے چھے مہینے بجٹ بنانے کے طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ماہ مارچ میں آمدنی حاصل کرنے کی سمام جو ہے وہ اسٹیمیشن لگا لی جاتی ہے اور جو خرجات والے محکمے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ انہیں اتنی رقم کی ضرورت ہے پھر الگ الگ ان کو کر کے پھر ان کا پیچ اپ کرتے ہیں کہ کہاں سے کتنی آمدنی حاصل ہوگی اور کتنی یہ تقسیم ہوگی اور اس کے بعد ہم یہ قومی اسمبلی میں آ جاتی ہے اس کی ہر مد پر ہر جوس پر اس کی بحث کی جاتی ہے تنقید کی جاتی ہے اور اس کے بعد بلاخر جو ہے کہ ہم وزیر خزانے کے تقریر کی جاتی ہے اور وہ ریڈیو ٹیلیویزن کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے اس پر بحث ہوتی ہے پھر بلاخر قومی اسمبلی سے منظور کرتی ہے پس ادر پاکستان کے منظوری کے بعد اس کو عمل طرح مشروع ہو جاتا ہے اور صبحی بجٹ کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو آخر میں صبحی کا گورنر جو توسیق کرتا ہے اور پھر یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے